امریکی ادارے فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن نے خبردار کیا کہ پاکستان میں بارش کے بعد ٹیڈیوں کے حملے میں تیز سر اضافہ ہو سکتا ہے ٹیڈیوں کے حملے سے پریشان کسانوں کے لیے پاکستان میں بارشوں کی پیشن گوئینی خطرے کی نئی گھنٹی بجا دے امریکی ادارے فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن نے خبردار کیا کہ بارشوں کے بعد ٹیڈیوں میں تیز سر اضافہ کا خطشہ ہے کیونکہ تیز بارش ٹیڈیوں کی افضائش کے لیے سازگار محول پیدا کرتی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ نرم زمین پر ٹیڈیاں ایک سکوائی میٹر میں ایک ہزار انڈے دے سکتی ہیں اور ایک ٹڈا جومیاں دو گرام خوراک کھا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق درمیانے درجہ کا ایک غال جومیاں پینتیس ہزار افراد کی خوراک چٹ کر سکتا ہے اور کروڑوں ٹیڈیوں کا غال جومیاں ایک سو پچاس کلو میٹر سے فرطے کر سکتا ہے فوڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ موسلا دھائے بارش کے بعد سروے اور ایکشن پلان پر فوری عمل کریں نوسی جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی نے ٹیڈی دل سے متعلق اطلاعات اور شکایات کے اندراج اور اضالی کے لیے ہارٹ لائن کا آغاز کر دیا چیئمن ڈی ایم اے کی جانب سے قائم کی گئی ہارٹ لائن پر کسان چوبیس گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں چیئمن ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ ملک بھر سے ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے ہر ممگن اقدامات کر رہا ہے موسیقی